اسرائیل میں پردان منطری بینیامی نیتنیاہو کا ایک آڈیو ٹیپ بار بار ریوائنڈ کر کے خوب سنا جا رہا ہے اس آڈیو کلپ میں نیتنیاہو ایک ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جسے ہماس نے بندگ بنا لیا تھا لیکن اب اس کی رہائی ہو چکی ہے نیتنیاہو کے اس ٹیپ کانڈ کے سامنے آنے کے بعد اسرائیل میں خلوہ لیمچی ہوئی ہے اسرائیل کے پردان منطری بینیامی نیتنیاہو کا ٹیپ لی ٹیپ لیگ کے بعد مچی اسرائیل میں خلوہ لی ہماس کے بندھک بنائے اسرائیلیوں پر نیتنیاہو کا چوکانے والا پردہ فاش نیتنیاہو کی باتیں سن پھڑ کے اسرائیل کے لوگ اسرائیل کے پردان منطری بینیامی نیتنیاہو بہت مشکل میں پسکے ہیں فلسطین میں مارے جا رہے لوگوں کو لے کر دنیا بھر سے آ رہی پرتکریہ سے پریشان نیتنیاہو نے اب نئی مصیبت مول لے لی ہے اسرائیل کے ایک چینل نے نیتنیاہو کی آڈیو کلپ ریلیز کی ہے اس آڈیو کلپ میں نیتنیاہو نے جو کہا ہے وہ آپ کو بھی ضرور سننا چاہیے اس کلپ میں ایک اور پی ایم نیتنیاہو ہیں اور دوسری اور اس شخص کی آواز ہے جسے ہماس نے بندھک بنا لیا تھا لیکن اب ریلیز کر دیا ہے جبکہ اس کا بیٹا اب بھی ہماس کے قبضے میں ہے آپ آزاد ہو گئے بدھائی جی شکریہ ہم دوسرے بندھکوں کو چھڑائیں گے میرا بیٹا اب بھی بندھک ہے ہم بہت بڑے مشن میں جھوٹے ہیں میرا بیٹا ہمیں لیبنان اور یمن سے لڑنا ہے میرا بیٹا ہمیں اسرائیل کی رکشہ کرنی ہے میرا بیٹا پورے اسرائیل میں یہ آڈیو کلپ چلائی جا رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پردھان منطری بینیامی نیتنیاہو کو بندھک بنائے گئے اسرائیل کے لوگوں کی کتنی چنتہ اور فکر ہے حالانکہ یہ پہلا ادارہ نہیں ہے جس میں نیتنیاہو کو یہ کہتے سنا گیا ہو کہ انہیں بندھکوں سے زیادہ فکر دیش کی ہے دوسرے شبدوں میں کہے تو حماس ہزباللہ اور ہوتھی ویدروہیوں کے سروناش کی ہے اس کے پہلے بھی اسرائیل میں بنیامین کی ہوتسٹس پولیسی کو لے کر پردرشن ہوتی رہے ہیں یہاں تک کی نیتنیاہو کیابینٹ میں بندھک سنکٹ کو لے کر ایکشن پر فوٹ سامنے آ چکی ہے نیتنیاہو کی غزہ میں بھاری بمباری حماس کے چیف اسماعیل ہانیا اور کمانڈر محمد دائف کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود بندھک سنکٹ کا کوئی حل نہیں نکل سکا ہے اسرائیل کی بڑی عبادی اب کہیں نہ کہیں یہ ماننے لگی ہے کہ نیتنیاہو بندھک سنکٹ کو سنجھانے کے پرتی بہت کمپیر نہیں ہے نومبر دوہزہ تئیس میں اسرائیل حماس کے بیچ سمجھوتے میں ایک سو پانچ لوگوں کو چھڑا لیا گیا تھا چار بندھکوں کو سمجھوتے کے پہلے ہی اسرائیل نے رہا کر دیا تھا جبکہ اسرائیلی دیفنس فورس کا ماننا ہے کہ چوتیس بندھکوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ ایک سو پانچ بندھکوں کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے قبضے میں ہیں بینیامی نیتنیاہو اسرائیل کو بار بار بھروسہ دلا رہے ہیں کہ وہ بندھکوں کو چھڑانے میں کامیاب ہوں گے لیکن گزہ کے یدھ میدان میں نیتنیاہو کا ایکشن دیکھ کر اسرائیلی نیتنیاہو سے بہت ناراض ہیں آڈیو کلپ بتا رہی ہے کہ نیتنیاہو بندھکوں کی رہائی سے زیادہ حماس کے انت پر فوکس کر رہے ہیں اور یہی بات اسرائیل کے لوگوں میں آکروش پیدا کر رہی ہے جلتے گزہ سے جیت کی سوچنا کی امید میں بیٹھے نیتنیاہو کو دیش کے بیتر سے ہی ویروت کی خبریں مل رہی ہیں نیتنیاہو اس وقت چار مورچوں پر گھرے ہوئے ہیں پہلا ہے حماس کا صفایہ کی ان کی قسم دوسرا مورچہ ہے لبنان سے حزباللہ کے یدھ کا اہلا تیسرا ہے یمن کے ہوتھیوی دروہیوں کی اور سے اٹیک اور چوتھا ہے گھرے لو مورچے پر نیتنیاہو کے خلاف اٹھتی آواز ہی چوتھ ارفہ گھیرے نیتنیاہو کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ گھرے لو مورچہ ہی ہے کیونکہ دیش میں اوے وستہ پھیلتی ہے تو یہ دتھے ہے کہ جنگ جیت کر بھی نیتنیاہو کے ہاتھ نیل بڑا سنناٹہ ہی آئے گا بندھکو اور لاپتہ پریواروں کے فورم نے جون میں بھی دیش بھر میں رہی لیا کی نیتنیاہو کے آواز کے باہر پردرشن کیا تھا اسرائیل اور گزہ کے بیچ لگتار چل رہے یدھ کے چلتے اسرائیل میں جل جناو کی مانگ بھی اٹھ رہی ہے اسرائیل میں دوہزار چھبیس میں چھوڑاؤں ہونے ہیں لیکن یدھ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل میں جل جناو کرائے جانے کی مانگ زور پکڑتی دیکھ رہی ہے اسرائیل اور گزہ کے بیچ سات اکٹوبر دوہزار تیس کو یدھ شروع ہوا ہماس نے یدھ کے شروعات کی لیکن جواوی حملے ابھی تک اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں گزہ پر حملے کرنے اور بم داغنے کی وجہ سے اپنے ہی دیش میں نتنیاہو ویرود پردرشن کا سابنا کر رہے ہیں پردرشنکاری نتنیاہو پر ہماس کے ساتھ بندھک قیدی عدلہ بدلی سمچھوتا کرنے اور گزہ میں یدھ کو سماپت کرنے کے لیے لگاتار دواو ڈال رہے ہیں گزہ میں یدھ شروع کرنے سے پہلے بھی نتنیاہو کو دیش میں نیائک صدھار کی اپنی ویرود پردرشن کے چلتے ویرود کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے چلتے گزہ میں یدھ نے ان کے لیے حالات اور بھی مشکل بنا دیئے گزہ میں یدھ شروع ہوئے دس مہینے ہو گئے ہیں اسے یدھ میں اب تک چالیس ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں مانا جاتا ہے کہ دس ہزار سے ادھیک لوگ بمباری والے گھروں کے ملبوں کے نیچے دوے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جلو گزہ میں ابھی زندہ ہیں وہ بھکماری کا سامنا کر رہے ہیں کھانا پانی بجلی اور دوا جیسے بنیادی چیزوں کی بھاری کمی ہے جس کے چلتے بہت بڑی عبادی کو پوشن اور بیماریوں سے گھر گئی ہے انتراشری نیالے نے اسرائیل کو نرسنگھار کا آروپی کہا ہے لیکن نتنیاہو کی دلیل ہے کہ عام فلسطینیوں کی موت کے لیے بھی حماسی ذمہ دار ہے حماس کے آتنگ کی عام فلسطینیوں کے بیچ شکر اپنی جان بچانے کے کوشش کرتے ہیں لہٰذا اسرائیلی ڈیفینس فوس کو ان جگہوں پر حملے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے نتنیاہو کے دماغ میں یہ بات بہت کلیر ہے کہ اب کی بار حماس کے بہانے ہزباللہ اور ہوتھی جیسے پرمنٹ دشمنوں کو سبق سکھانے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں بچا ہے نتنیاہو یہی کر رہے ہیں تکت یہ ہے کہ یدھ میں بری طرف ہسنے کے کارن نتنیاہوی اسرائیلی بندھکوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں اور نہ ہی حماس کو اب تک اپنی شرطوں پر بندھکوں کی رہائی کرنے کے لیے مجبور کر پا رہے ہیں اسرائیل میں ایک بڑے طبقے کماننا ہے کہ یدھ لمبا کھیچ رہا ہے اور بندھکوں کی رہائی کی کوئی صورت بنتی نہیں دیکھ رہی ہے مطلب نتنیاہو نے جس کے لیے یدھ چھیڑا وہ اپنے مقصد سے بھٹک گیا ہے جس آڈیو کلپ کو لے کر نتنیاہو نشانے پر ہیں اس میں نتنیاہو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سات اکٹوبر دوہزہ تیز کی تاریخ کو اسرائیل کی ہار کی تاریخ نہیں مانتے جبکہ سات اکٹوبر کو حملے کے لیے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے ذمہ دار کئی ادھکاری معافی مانگ چکے ہیں لیکن نتنیاہو نے اب تک سات اکٹوبر کوئی سرکشہ چوب کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں کافی گدھ سا ہے نتنیاہو بیتے چالیس ورشوں سے اسرائیل کی سیاست کی ایک طاقتور شخصیت رہے ہیں سا یکتراشت میں اسرائیل کا پکش مضبوطی سے رکھنے کے بار نتنیاہو 1996 میں اوصلو شانتی سمچھوتے کے ویرود کے مددے پر پہلی بار دیش کے پردھان منتری بنے تھے اوصلو سمچھوتے کے تحت فلسطینیوں کے لیے ایک الگ سوطنتر دیش کا پراؤدھان تھا لیکن نتنیاہو الگ فلسطین دیش کے ہمیشہ سے ویرود ہی رہے ہیں نتنیاہو اس کے لیے امریکہ سے بھی نعاراضگی مول لیتے رہے ہیں حماس کے خاتمے کے مقصد پر اسرائیل کے سبھی لوگ ایک مت ہیں لگ بھر پورا اسرائیل یدھ کا سمرتن کرتا ہے لیکن جس طرح سے یہ یدھ لڑا جا رہا ہے اور جیسے اب تک سبھی بندگوں کو چھڑایا نہیں گیا ہے اس سے نتنیاہو کا سیاسی کریئر داؤں پر لگ گیا ہے موسیقی